اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسٹوار احمد قسانہ اور آج کا جو ہمارا پروگرم ہے سپوٹ لائٹ آن ساؤتھ ایشیا اس میں ہم نے بات کرنی ہے انڈیا پاکستان چائنہ سعودی اریبیا یہ جو ساری چیزیں پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ذرا تذیعہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پرٹننٹ پینل موجود ہے حسب معمول سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایرمارشل کپیل کاک صاحب انڈیا سے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں ایرمارشل صاحب بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس اور ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ پہلی دفعہ اس پروگرم میں شریک ہو رہے ہیں جنرل اجاز عوان صاحب پاکستان سے اور ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں جنرل صاحب بہت شکریہ جی تینکیو کسان صاحب تینکیو بہت شکریہ ایرمارشل صاحب چونکہ ہمارے مہمان ہیں ان سے ذرا شروع کرتے ہیں ایرمارشل صاحب سینئر بھی ہیں نا جی سینئر بھی ہیں تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مختلف چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے اس وقت چائنہ کے حوالے سے اس میں مختلف سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں فائیو راؤنڈ آف ٹاکس ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے باوجود کوئی ہیڈوے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اسرا کی سٹیٹمنٹ جو پوزیٹیو ہو وہ سامنے نہیں نظر آ رہی چائنیز کی طرف سے بھی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے کیا ایز اف ناو ایز اف ٹوڈے ووٹ اس دیلیٹس سیچویشن جو انہوں نے علاقہ کیپچر کر لیا ہوا تھا کیا وہ اسے پیچھے ہٹے ہیں یا نہیں ہٹے ہیں what is the nature sir دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں چین کی طرف سے intrusion ہوئی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پچھلے چالیس پچاس سال سے ایک طریقے کا سٹیٹس کو رہا ہے لائن اپ ایکشوال کنٹرول کو جسے ہم کہتے ہیں ہاں کبھی کدار کچھ کلیشز ہوئے ہیں پٹرولنگ کلیشز ممولی سے مکہ بازی پر پہلی بار جو بیس لوگ ہماری طرف سے مارے گئے ہیں گلوان کے علاقے میں اور ہم چین نے تو کوئی آج تک سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے تو ان کی طرف سے کتنے لوگ مر گئے ہیں مگر پچھلے تین مہینے سے بھی زیادہ ٹینشن کافی اُبھر آیا ہے جہاں جہاں چین کی کوج موجود تھی اگر میں شمالی علاقے سے دیکھوں ڈپسانگ پلینز میں پندرہ یا اٹھارہ کلومیٹر کی ایک ڈپ میں وہ اندر آئے ہیں تو اس سے کیا ہوا کی ہماری پوجھ جو ہے وہ پیٹرولنگ نہیں کر پا رہی ہے تو دوسرا جو گلوان میں خاص بہت زیادہ فرق نہیں ہے لائن اپ ایکشل کنٹرول اور جو دونوں سائیڈے ہیں مگر وہاں پہ ایک طریقے کا ایک کنٹرول آیا ہوا ہے مگر جہاں کے دو اور ہیں وہ علاقے جو ہیں وہ گلوان سے تھوڑی جنوبی علاقے میں ہیں تو وہاں پہ بھی ہوت سپرنگز میں بھی کچھ فرق نہیں آیا ہے ہاں یہ ہوا ہے کہ دونوں سائیڈ ایک دوسرے سے تھوڑے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں مگر سب سے جو ایک گمبیر صورتحال ہے وہ پینگاؤنگ سو میں ہے جہاں پہ کہ وہ فنگر ایٹ تھا وہ ایک مغربی مشرقی علاقے میں تھا وہاں سے وہ فنگر فور تک آ گئے ہیں جو مغربی علاقے ہیں یہ تو دونوں کا فاصلہ آٹھ کلومیٹر ہے دونوں سائیڈ پچھلے پچاس سال سے پیٹرولنگ کرتے آ رہے ہیں مگر اب وہ پیٹرولنگ بند ہو گئی ہے کیونکہ جہاں بھارت کی فوج موجود تھی فنگر پور پہ وہاں چینی آئے ہیں اور وہاں بھارت کی فوج بھی موجود ہیں ہاں تھوڑے سے ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہیں ملکہ سنشیپ سے بریفلی میں آپ کے ناظرین کے سامنے یہ صورتحال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طریقے کا ڈیڈ لوگ ہے جیسے ہماری سرکار ہماری بھارت کی جو فوج ہے اس کے چیف نے بھی کہا ہے لانگ ہال اب لانگ ہال مطلب ہوا ہے کہ یہ کل پر سو کل ہونے والا نہیں ہے اور جو جھاڑے کا موسم ہے عجاج صاحب تو اس سے جانکاری رکھتے ہیں کہ یہ دس ہزار کا تو ویلی فلور ہے اور جہاں ایریاز ہیں وہ چودہ پندر ہزار کی انچائی پہ ہیں وہاں پہ آپ کچھ ایک آت ہفتوں دو ہفتوں میں برف گرے گی تو مطلب یہ winter میں یہ deployment رہتی چلے گی اگر کوئی ایسا ہوا کہ کوئی چمتکار ہوا کہ کچھ diplomatic یا political level میں disengagement ہوئی تو مہینی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے تیرے کی disengagement ہوئی صرف صورتحال ہی آپ نے کہا تھا کہ آپ صورتحال بتائیے وہی صورتحال ہے اس وقت ہے جب میں یہاں لیکن لیکن اس میں ایک چیز میں صرف پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جو میں ایک انٹرویو سن رہا تھا آجے شکلا صاحب کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے capture کیا ہے territory وہ hundreds and hundreds of miles میں آ جاتی ہے کیونکہ اگر وہ 18 کلومیٹرز کو بھی اگر آپ count کریں تو وہ اگر پورے کا پورا علاقے کے حساب سے border کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے لیکن مجھے یہ جو چیز border کر رہی ہو یہ ہے کہ government of India کی طرف سے ابھی تک کوئی acknowledgement نہیں آ رہی ہے کہ واقعتاً یہ territory کا loss ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پرائم میسٹر موٹی نے یہ کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہوا ہے تو یہ جو چیز ہے وہ ابھی تک recognize کیوں نہیں کی جاری acknowledge کیوں نہیں کی جاری پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جہاں میں نے ابھی آپ کے ناظرین کے سامنے facts پیش کیے تو وہ 18 کلومیٹر اندر آئے ہیں اور اس کی چوڑائی بھی 18 کلومیٹر ہے تو مطلب یہ 400 کلومیٹر سپر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے اور جہاں تک پینگونگ سو کا علاقہ ہے وہاں پہ 8 کلومیٹر اندر آئے ہیں اور 8 8 کریے تو یہ ایک طریقے 64 کلومیٹر ہے پس یہی ہے کہ اگر وہاں پہ 400 ہے یہاں پہ 64 کلومیٹر ہے جہاں تک سرکار کی طرف سے کوئی بیان کیوں نہیں آیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کے ناظرین کے سامنے اس بارے میں بات کی ہے کیونکہ یہ بہت غلطی کی ہے کہ میں جو میں ایک اینلیس کی حیثیت سے میں میں نے اس پہ کافی opposition کی ہے سرکار کی تو کوئی طرح کی transparency دکھانی چاہیے تو سرکاری طرف سے indirectly یہ آیا ہے کہ بادشی چل رہی ہے sensitive معاملہ ہے ہمارے رشتے ٹھیک رہے ہیں اتنے 60-70 سال سے تو اب ہم رشتوں کو خراب اور نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چپ رہیں گے جہاں تک چین کی طرف سے statement آ رہی ہیں وہ statement بھی یہ نہیں کہتی ہیں کہ ہم وہاں گزے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی گلتی یہاں پہ ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے یہ ہو رہا ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے بلکل درست ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا کوئی گسہ نہیں ہے کوئی ہمارا post occupy نہیں کیا ہے مگر دوسرے ہی دن ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہاں گسے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور جو بھی پچھلے سو دنوں میں سو دن سے زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے اور کمانڈر کی لیول پہ ڈیویجنل کمانڈر کی لیول پہ اور جو میکنیزم 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 کو آپ میکنیزم 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 میکنیز میکنیزم میکنیزم ہی میکنل جیس میکنیز 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 مکل رجیب مسئل بارک جن میکنیز وزر تھا وہ سن ساٹھ کے بعد پہلا وزر تھا وزیر آزم ہندوستان کے چین گئے اور اس کے بعد چار سمجھوتے ہوئے آپ جانتے ہیں آپ کے ناظرین جانتے ہیں انیس سو نبے میں ہوا تھا انیس سو تریانوے میں سوری انیس سو تریانوے میں ہوا تھا انیس سو چھانوے میں ہوا تھا دو سو دوہزار پانچ میں ہوا تھا دوہزار تیرہ یہ کس کے لیے تھا کہ لائن آف ایکشن کنٹرول جو ہے اس کو آپ ایک طریقے کہ پور آمن پر قرار رکھیں let this be a peaceful border room وہی رہا ہے میں تک اس سال کے میں تک تو مطلب اگر آپ پچھلے تیس سال سے کوئی بدلہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ چین نے کیوں کیا وہ ایک الگ سبجکٹ ہے اگلی بار آپ سے بات ہوگی اس کے چین کے آنے کے کیا اس کی وجہ کیا ہے تو یہ سپریٹ ڈسکرشن ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری سال جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی پلیننگ ہو رہی ہے جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جو پبلک ہے اس کے ایسے جیسے فیل ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے وہ ایک فیل کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں حقیقت کرنی پتا چل رہا تو اس بارے میں کیا لوگوں کی فیلنگز ہیں آپ کی چونکہ پلس کے اوپر ہاتھ رہتا ہے انڈین پبلک کے اوپر تو لوگوں کا کیا ریاکشن کیا ہے آپ جب دیکھتے ہیں کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں کئی کئی جو سٹریٹیجک اینلسٹ ہیں یا جو سمجھائے ہیں سماج ہے سٹریٹیجک گروپس کا جو سیکیورٹی گروپس ہیں وہ تو یہ مسئلہ اپنی عوام کے سامنے اپنی سوسائیٹی کے سامنے ٹیلویزن ڈسکاشن سے لاتے ہیں مگر آپ کے ناظری کو یہ جانے کی بہت ہی ضرورت ہے کہ وزیراعظم موڈی بہت ہی لوگ پری ہیں بہت ہی پاپلر ہیں سارے ہندوستان میں حالی میں کچھ ریٹنگ ایجنسی جی ہاں آپ جانتے ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں کانٹینٹ کے معاملے میں تو وہ سروے بھی دکھاتی ہے کہ جو اتنے دیکھئے ہماری ایکانومی سارے بشروع میں سب دنیا عالم میں سب لوگوں کی ایکانومی خراب ہے ہمارے ہاں چین گسا ہوا ہے ہمارے سین سو ستر ہٹانے سے کشمیر کے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس ان باتوں کی ڈیویلپمنٹ کے باوجود ہماری سرکار کون چلا رہی ہے وزیراعظم موڈی وزیراعظم موڈی بہت ہی پاپل گاندی ہے ایکسٹریملی پاپل گاندی ہے تو ان کو کوئی کسی طرح کی کرٹیسیزم کوئی نہیں کر رہا ہے صرف اپوزیشن جو ہماری اپوزیشن پارٹی جو ہے کانگریس کی پارٹی راہل گاندی اس کے پارمر پریزیڈنٹ تھے ابھی اس سونیا گاندی ہے صرف وہ ایک ہی پارٹی ہے جو ان کا اتنا اولنگان اتنا اپوزیشن کرتی ہے باقی پارٹیز تو چھپ بیٹھی ہیں کہ کہاں الیکشن چناؤں کب ہوں گے یہ پاکستان کے بھی حالت یہی ہے ہماری بھی یہی ہے کہ آج کل ہم ڈیموکرسیز نہیں ہیں الیکٹرسیز بنائے گے الیکشن کب ہوں گے تو کب ہم پاور میں آئیں گے تو کب ہم لوگوں کو ایک طریقے سے پیٹرنیج دیں گے وہ وجہ ہے کہ اتنا شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے ہندوستان میں جیسے باسٹ میں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ پارلیمنٹ میں ایک دسکاشن ہوگا شاید دس سپٹیمبر میں ہماری پارلیمنٹ کھلے گی تو اس وقت مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن پارٹیز یہ مندہ دیش کے سامنے لائیں گے اور وہ آپ ٹیلویزہ ٹھوٹی ہیں ساری پروسیڈنگ لوگ سبا ہو یا راج سبا ہو تو اس وقت سرطان کیا جواب دے گی آپ کے سوار کا جواب اس وقت دس سپٹیمبر کے بعد ہی ملے گی ٹھیک ہے اچھا ایک اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئسٹن جی ہے کہ جو بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ نیپال میں چائنیز بیلڈ اپ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے وہاں پہ انہوں نے کافی اپنی جو فورسیزیں ان کا بیلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے وہاں پہ اس کو انڈیا میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے سنائے کہ رفال تیارے جو ہیں وہ بھی فیلڈ میں پہنچا دیے گئے ہیں تو یہ تو ایک بیلڈ اپ اگر اس طرح ہونا شروع ہو گیا تو پھر تو ٹینشن زیادہ نہیں بڑھیں گی جیرماشد صاحب نہیں دیکھئے ٹینشن تو ویسے ہی کافی بڑھی ہوئی ہے ہم تو ٹیلیویزن پہ بات کر رہے ہیں مگر آپ اگر لائن او ایکشوال کنٹرول پہ جائیں گے دونوں سائیڈوں میں ٹینشن کافی ابر آیا ہے ہاں یہ ہے تھی کیونکہ ایک دوسرے کی دوری پہ آئے ہیں کیونکہ تھوڑا ویڈرال ہوا ہے کہ ایسے گلوان جیسی ایسی حال تورتحال نہ آئے کہ مکبازی ہو یا گولی چلے تو اس طریقے سے ایک طریقے کی سٹیبلیٹی لائی گئی ہے وہاں میں جہاں تک کہ آپ نے سوال اٹھایا ہے نیپال میں وہاں کے لپو لپو لیک ایک پاس ہے لپو لیک کنک کرتا ہے بھارت مانسوروور کے ساتھ جو مانسوروور میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت ہی پاک ایک ریلیجیس سائٹ ہے ہماری یہاں پہ لوگ جاتے ہیں جی ہاں تو اس کے لیے اس جگہ پہ مانسوروور کے جو جھیل ہے اس کے کنارے پہ انہوں نے کچھ سرفس ٹو ایر میسائل زمین سے ہوا جانے والی میسائل کو وہاں پہ ڈیپلوئی کیا ہے ایک آرمی کی بھٹیلین ڈیپلوئی کی گئی ہے تو یہ جڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے ناظرین کو یہ جاننے کی بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ یہ کنٹینیوم ہے کنٹینیوم کیا کہ وہاں سے صرف ایک سو اسی کلومیٹر دو سو کلومیٹر پہ آپ پینگانگ سو پہنچتے ہیں یہ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو یہ لڈاک کا جو مشرقی علاقہ ہے جہاں پہ ہوا ہے اگر اب شمالی اس علاقے سے دیکھے ڈیپلانگ یا ترکرمپاس وہاں سے نیچے آتے آتے جب آپ سارے مشرقی علاقے لڈاک کو دیکھتے ہیں تو یہ جاتا کہاں ہے دمچوک سے یہ آگے جا کے مانسوروور کی جھیل پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے بہنگ سو سے مانسوروور جھیل تو دو سو کلومیٹر ہے اگر آپ اڑان ہے تو یہ نزدیک ہے وہاں پہ انہوں نے صرف لپول کے پاس ہی نہیں نیپال میں ہی نہیں مگر اس کے اور پہنگاؤں کے بیچ میں کافی ڈیپلائمنٹ رکھتی ہیں کیوں اگر تین ڈیویزنز ہیں ہم کے شک نہیں ہے تین ڈیویزنز وہاں موجود ہیں پی الے کے تو تین ڈیویزنز کو آپ کو لوجسٹک سپلائی پلائنگ دینی ہے آپ کو ایمینشن چاہیے تیل چاہیے گاڑیوں کے لیے آپ کو باقی سازو سامان تو یہ کیسے آپ ہوا سے تو سو نہیں لانچ کریں گے اس کے لیے آپ کو قریب میں کچھ لانچ بیسز چاہیے لوجسٹکس بیسز چاہیے کمیونکیشن آن کنٹرول نوٹس چاہیے تو یہ ایک کنٹینیوم ہے اس پہ کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے اور جنگ لگا سے لپول ایک نپال کے پاس اور اس کے بعد جو سکم بوکان ہیں اور اس کے بعد ہم مشرقی ارونیچل پردیش کا سیکٹر جو ہے وہاں پہلے جنگ پہ سکتے ہیں تو اس پہ زیادہ مجھے کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ گاڑ فرمانے کی ضرورت ہے انٹرس لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تو یہ تو صورتحال ہے یہ ریالٹی ہے کہ انہوں نے بٹیل لگا رہی ہے مگر یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے بھی بٹیلین لگی ہے وہاں پہ تو جہاں وہ ٹیپلائی کرتے ہیں وہی ہم بھی کرتے ہیں اچھا لیکن ابھی 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 آپ نے ارمانشن صاحب تھوڑی در پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ابھی جاڑے کا موسم آنے والا ہے اب اگر ہزاروں کی تعداد میں انڈین فوجی ادھر سے چائنیز فوجی اس جاڑے میں وہاں پہ رہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اکلمٹائزیشن ان کی ہو چکی بھی ہے کیا وہ اس ایکسٹریم ویدر میں وہاں پہ سروائیو کر پائیں گے کیونکہ ایکو سسٹم تو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس وقت میرا خیال ہے سچ تو اس میں وہ سروائیول ان کی کوئی خطرے میں تو نہیں پڑے گی نہیں سروائیول کی بات نہیں ہے اس پہ یہ اچھا ہوا کہ میں بھولیا یہ کہنے بات کرنے کی آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں بھارت کی بہت ڈوانٹیج ہے کیوں کیونکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو سی اچن میں ایریا میں علاقے میں انیس سو چوراسی سے وہاں پہ دونوں سائیڑے کی فوج ہیں حالانکہ پاکستان کی آرمی کی فوج بلکل پرینز میں ہیں وہ سالتورو ریج میں نہیں ہیں سالتورو ریج جو ہے وہ لائن ہے جہاں پہ بھارت کی فوج موجود ہیں وہ اندرہ کول وہ جو شمالی ایریا ہے اور وہ آتا ہے اینجے نائنی ایٹ فور ایٹ جہاں پہ ایک طریقے کی جو سیس فائر اگریمنٹ نچاس میں ہوا تھا پھر بہتر میں پھر سے اگریمنٹ کے حساب سے تو وہاں پہ ایک ہمارے لیے بھارت کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم گلیشی ایٹڈ ایریاز میں جنگ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے وہ پاکستان کی ایڈوانٹیج بھی ہے کہ آپ نے بھی اگر آپ دیکھی یہ پورا کراکرم رینج دیکھیں یا ہمالیاز دیکھیں آپ کی فوجیں گلگت پالکستان میں موجود ہیں سیاچین میں موجود ہیں تو چین میں اس کی کوئی ایکسپیرینس نہیں زیرو کیونکہ اگر کوئی ایکسپیرینس ہے ہاں رنچل میں کوئی دس بارہ ہزار کی انچائی پہ وہ کام کرتے ہیں مگر جاڑے کے موسم میں کام ابھی تک چینیوں نے نہیں کیا ہے تو مگر آپ کہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا آج کل جو مسئلہ ہو اس کے لیے تقنیق ڈھونس دی وہ تقنیق کیا ہے ہیٹ ڈینٹ ساتھ ہے آپ کہیں بھی ڈیپلائی کر سکتے ہیں پوری آپ کو plug in and fight plug in and fight means آپ نے ڈینٹ لگایا plug لگا دیا heating ہو گئی اور kitchen heat ہو گیا تو جو toilets ہیں وہ heat ہو جائیں گے تو جو کوئی بھی آپ کی ضرور time plans میں رہتی ہیں وہ ایک plug in کر کے آپ کو پندرہ ہزار کی انچائی پہ بھی ملے گی بدہ اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری اس level کا چینیوں کا یا ہمارا اس level کا سوچنا کہ ہمیں تین division وہاں لگانے پڑیں گے تو اس کے لیے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے وہ نہ تو چینیوں نے سوچا تھا ان کی طرف سے ہوئی ہے ہندوستان ایسی سوچ نہیں کی مگر آج کل اس طریقے کی immediate reactions کا زمانہ ہے اور یہ کہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں یا کہیں اور یہ سازو سامان بڑھتا نہیں ہے جب import کیا جاتا ہے خاص کر ان ملکوں سے یورپ میں جہاں پہ glaciated heights ہیں آپ جانتے ہیں یورپ میں کافی ملک ہیں جو اس علاقے میں ہیں ان کے حاصل یہ readily available ہوتا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے لگا کہ کارگل میں کچھ مشکل ہوگی کیونکہ ہمیں کچھ reports آئے یورپ سے کہ پچاس ہزار snow boots پاکستان آرمینل آئے ہیں تو اس نے ہمیں قطعہ لگا دوسرا جب وہاں پہ وہ شیفرڈز جاتے ہیں اپنے بوٹس اور وہ شیفرڈز نے کہا کوئی لوگ وہاں سے آئے تھے تقنیک کوئی ہمیں اس وقت بھی معلوم نہیں رہا اور اس وقت بھی یہ بھی ہماری غلطی رہی کہ چین غسے اور ہمیں معلوم نہیں پندران دن کے بعد جب وہاں پہ پٹرولنگ شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ اندر کو سبھا لیکن لیکن ماشی صاحب میں نے جو پڑا ہے آپ ہی کے میڈیا میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اپریل کے اینڈ میں بھی جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کو written letter ایک لکھ دیا گیا تھا کہ movement جو ہے وہ monitor کی گئی ہے وہاں پہ کچھ movement ہو رہی ہے تو یہ intelligence کا failure تو مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ it was a bad decision on the part of the higher command میں بھی کہ جو intelligence failure نہیں تھا لیکن جو بہت میں جو decisions لینے تھے وہ صحیح نہیں لیے گئے do you agree with it دیکھیں یہ جب تک میرے پاس facts نہ ہوں میں نے بھی یہ reports جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے بھی reports دیکھے ہیں پڑے ہیں مگر ابھی تک جب تک یہ تناو اور ڈرار ہمارے borders پہ ہیں جب تک یہ صورتحال normal نہ ہو تب تو اس میں parliament میں بحث ہوگی social society میں بحث ہوگی میڈیا میں بحث ہوگی اس وقت تو ایک طریقے کی nationalism اور patriotism کے پہلو سے سب دیکھ رہے ہیں کہ اگر vibrant جمہوریت ہے اور وہ ہر آدمی کو حق دیتی ہے کہ آپ جو مسئلہ اٹھانے چاہتے ہیں اٹھائیے اور جو ہماری میڈیا ہے پاکستان میں بھی وہ کافی میڈیا independent رہی ہے پھوڑا سا وہاں بھی دباؤ ہے تو وہ میڈیا سامنے لاتا ہے سماج کے اور community کے سامنے مگر اس وقت کیونکہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو یہ اس کی اصلیت کچھ دیر کے بعد کچھ مہینوں کے بعد معلوم ہوگی مگر جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے وہ بہت important ہے operational اور intelligence failure ہونے بھی کوئی شک نہیں ہے اب اچھا اپریل میں ریپورٹ آیا intelligence agency سے یا مارچ میں اٹھایا مگر ان کو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سرکار کو august پانچ اور چھے جب تین سو ستر اٹھایا تو اس کے ساتھ روڑنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چین کی طرف سے کوئی reaction آئے اور یہ reaction آئی بھی کیونکہ کچھ پیٹرولیوں جو میں ہو رہی تھی اس کے جینیوں نے اس کو روکا تین ہفتے بعد پانچ august کے تین ہفتے کے بعد تو یہ ایک طریقے کا ایک intelligence input کو ٹھیک طرح سے analyze کرنے کی کافی ضرورت تھی مگر کی کہ نہ کی میں جانتا نہیں ہوں مگر کچھ ملا اس وقت اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ اپریل میں بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا جو میں میں نے اس میں ساری situation کو read کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے ارماشل صاحب please correct me if i'm wrong کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں چائنہ کے انہوں نے پرائیم نیسٹر موڈی کو بڑا observe کرنے کے بعد بڑا read کرنے کے بعد یہ initiative لیا کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جو ہائپر نیشنلزم create کیا گیا ہے انڈین سوسائٹی کے اندر اور جس طرح سے ایک پورے کا پورا ایک wave چل رہی ہے یہ right time ہے hit کرنے کا invade کرنے کا یا اندر جانے کا تاکہ کیونکہ جب جائیں گے تو انڈین نیشنلزم اتنا بڑھ چکا وہ ہوگا کہ پرائیم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ اس کو acknowledge ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کچھ ہوا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ان کی reading ہوگی نہیں یہ یہ میں نے بھی ہمارے media میں یہ reports آپ ہی نے پڑھے ہیں میں نے بھی وہ reports پڑھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ چین کے سوڈی شیچن بن نے ایک طریقے سے evaluate کیا کہ موڈی صاحب کی personality کیا ہے یہ بھی دیکھا کہ موڈی صاحب ان کو بہت ہی اچھا خیال رکھ رہے ہیں ان کو اس ساتھ cooperation کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے assess کی کہ ان کا جو caliber ہے کیسا ہے اب وہ انہوں نے کیا evaluation کی نہ تو مجھے معلوم ہے نہ تو آپ کو معلوم ہوگا مگر یہ آئے کیوں سب سے بڑا جو اس کے بارے میں آپ کو چین کے میڈیا میں جانا چاہیے آپ کو بیان سننا چاہیے دیکھنا چاہیے جو وہاں پی cpc کے سکول پارٹی سکول جہاں پہ strategy security party members کو پناہی جاتی ہے وہ خاتون ہے یہ شاپچی جو ابھی dismiss کی گئی ہیں امریکہ سے وہ statements دے رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کی چین کی وجہ آپ اور میں نے میرے کہنے سے کچھ فرق ہونے والے نہیں ہیں میں بھی کیا کہہ رہا ہے اور یہ کافی reports آئے ہیں کافی reports آئے ہیں پڑھ لیجیے گا ناظرین ان کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ چین کو ایسا لگا کہ یہ موقع ہے اور چین جب ہم کہتے ہیں شی چین پنگ ہے اس وقت چین میں صرف شی چین پنگ سارے جو کچھ بھی decisions ہیں وہ لیتے ہیں خود لیتے ہیں ان کی assessment رہی کہ یہ موقع ہے چین کو سارے سارے عالم کو ایک پیغام پہنچانا ہے کہ چین پہنچ گیا ہے جہاں چین کو پہنچنا تھا ٹھیک تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال سے یہ معاملہ تو ان پچھلے دو سال کے جو کچھ بھی ان کی policies رہی ہیں وہ ہونگ کانگ کے مارے میں ہونگ کانگ میں کیا ہو تھوڑی سے protection تھی رائے رہے اب نہیں کرتے ہیں اور اس کا نقصان کس کو ہوا ہونگ کانگ کو ہوا اور چین کو ہوا کیونکہ اب ساری جو پابندیاں ویسٹ نے لگائی ہیں امریکہ میں خاص کر وہ ہونگ کانگ کو کافی ایک طریقے کا نقصان پوچھا سکتی ہے اب آپ تائیوان میں دیکھئے وہاں پہ تناو بڑھا دیا جنوبی چین کا سمندر جو ہے ساؤڈ چائنا سی آئیلنڈ creation تو اتنے سالوں سے چل رہا ہے مگر جو انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں جیپین کے ساتھ یا ویٹنام کے ساتھ یا فلپین کے ساتھ یہ کاروائیاں ایک طریقے کی instability پیدا کی گئی ہے اس سے تو اسی لیے اور اسی ماحول میں انہوں نے یہ بھی کی ہے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری سڑک جو بھارت کی سڑک بنی ہے جی ہاں تو وہ ان کو وہ بہت ہی نازک سمجھتے ہیں بہت ہی مسئلہ ہے ایک concern ہے اگر آپ سلامتی قومی سلامتی کے پہلو سے دیکھیں جین کے لئے اکسائی جن بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اکسائی جن بہت زنزیان کو جوڑتا ہے اگر وہ سڑک گئی تو وہ ایریا تو بلکل ختم ہو گیا اس میں تو چین آ نہیں سکتے کہاں سے آئیں گے تو اس لیے وہ ہماری چرک بنانا ہماری پوسچر جو رہی ہے ہندوستان کی وہ پوسچر میں ان کو تھوڑی سی concern فیل کی کہ ہم اس کو سنبھال سکیں گے کہ نہیں سنبھال سکیں گے اسی لیے وہ آجے آئے تاکہ ہماری جو counter posture رہے گی چین کے خلاف اکسائیچن میں وہ تین ہی علاقے ہیں ایک تو ڈیپسانگ اور وہ شمالی علاقے میں جو کراکرم پاس ہے وہاں سے اکسائیچن میں جا سکتی ہے یا تو پینگانگ سو سے وہاں سے جا سکتی ہے یا گلوان سے جا سکتی ہے یہ تین راستے ہیں اسی لیے جو intrusion ہوئی ہے وہ selective intrusion ہوئی ہے سارے علاقے میں نہیں ہوئی ہے دمٹروک میں نہیں ہوئی اس سے تو ان علاقوں میں سب علاقوں میں ہوئی ہے جہاں کے ان کو خطرہ ہے کہ ہم کہیں اکسائیچن پہ حملہ نہ کریں تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے ایک تو گلوبل جسے ہم عالمی شیطر سے دیکھیں دوسرا جیو پولٹیکل جیسے جیوگرافی سیاست اس کے پلیٹ سے دیکھیں تیسری جو حکمت عملی ہے سٹوٹیجک ڈائریکشن سے ان تینوں کو جوڑ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے اسی لیے یہ مشکل ہے اس کو انڈو کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں آپ کے لیے خیر یہ یہ بہت ہی قاسیت ہے بہت ہی حمیت رکھتا ہے کہ جو بیلٹ ڈروڈ انیشیٹیو ہے بی آر آئی جس کا ایک سب ٹیکسٹ ہے جائنا پاکستان اکنومک کوریڈور جسے سی بیٹ کہتے ہیں وہ بھی صرف ایک آدمی کا پلان ہے ایک آدمی کی حکمت عملی ہے اور وہ آدمی ہے چین کے صدر اور اسی پہ انہوں نے اپنا خود کا کریر مطلب یہ اس کے اپنے سے سٹیک کہ میں جو آلمی پروڈیکشن آلم میں پروڈیکشن کروں گا کہ چین کی کتنی قوت ہے قوت i think قوت is the right word power چین کا پروڈیکشن کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بی آر آئی سی پہ ایک راستے سے میری ٹائم سلک روٹ انڈیا نووشن سے جاتے ہوئے افریقہ یورپ وہاں پہنچ سکتے ہیں اور جو پرانا سلک روٹ ہوا کرتا تھا آپ کے ناظرین جیسے تو تھوڑے سے عمر میں تھوڑے بڑے ہوں وہ جانکاری رکھیں گے ایک سلک روٹ ہوا کرتا تھا جبکہ چینی سلک سارے یورپ میں آتا تھا اور جو چینیوں کو یورپ سے چیزیں مال میں جان کی ضرورت ہوئی وہ وہاں سے آتا تھا وہ رضا سے سلک روٹ ہوا چلیں اس پہ اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن آہ آج مجھے افسوس ہے کہ جنرل اجاز عوان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ٹیکنیکل ہوا کہ ان کی لائن کٹ گئی اور ان سے بات نہیں ہو سکی آئی بیچ کہ ان کے ساتھ در آج اچھا ایک یہ تو یہی سے کہتے ہیں کہ ہم ہم اپنا فیصلہ لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مفتی جو ہوتی ہے وہی ہمیشہ رہ جاتی ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم دوبارہ ملیں گے آپ کا بہت شکریہ اور پھر گپ شپ ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ سیب